اسلام علیکم جناب آج کی ریسپی ہے مکس پکوڑا پلیٹر میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ویسے تو سب کو پکوڑے بنانے آتے ہیں لیکن میں نے کہا اپنی ریسپی شیئر کروں یا میں نے بیسن لے لیا تھا جو جتنی بھی انکریڈینٹس لیے ہیں ان کی کونٹیٹی نیچے لکھی بھی نظر آرہی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اس میں نمک ڈالا تھوڑی سی حلدی ڈالی تھوڑی سی کٹی مرچیں ڈالی اور پکوڑوں کو سوفٹ اور مزیدار بنانے کے لیے آپ کے میری ٹرک ازمائیے گا اس میں تقریباً آپ نے ٹو ٹیبل سپون دہی گائٹ کرنا ہے اس سے یہ اتنے مزے کے پکوڑے بنیں گے خستہ کرسپی بھی بنیں گے اندر سے سوفٹ اوپر سے کرسپی آپ نے اس کے اندر اور تھوڑا سا لیمن جوس ڈالنا ہے تھوڑا سا لیمن جوس اور تھوڑا سا دہی ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح پانی ڈال کے مکس کر لینا ہے آپ کو ویڈیو میں شروع میں اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کس کس چیز کو کتنا کتنا ڈالا ہے وہ انڈیڈینٹس میں نے ساتھ ہی نیچے لکھتی ہیں ٹھیک ہے جی ٹو ٹیبل سپون دہی کا ضرور ایٹ کیجئے گا اس کو سکپ مت کیجئے گا اور بیسن کو آپ نے اچھی طرح سے پانی ڈال کے گھول لینا ہے ٹھیک ہے اس کی کنسنٹنسی آپ کو پتا چل جائے گا کس طرح کی ہے یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم اپنے ہی ریسے پی شروع کرتی ہیں کہ ہم نے مکس پکوڑے بنانے کون سے ہیں مکس پکوڑوں کے لیے میں نے آلو لے لیا تھا بند بوبی لے لی تھی اور تھوڑا سی پالک ایٹ کر لی تھی اس کے اندر دھنیا ایٹ کر لیا تھا اور پیاز ایٹ کر لی تھی مکس پکوڑوں کا مٹیریل آپ سب لوگوں کو پتا ہے پیاز آلو دھنیا پدینہ ہری مرچیں یہ سب کر لیا تھا یہ کر کے میں نے ان کے مکس پکوڑے ڈال دیئے تھے دوسری طرف میں نے خالی بیگن کے خالی پالک کے اور خالی آلو کے یہ کاٹ کے لیدہ پانی میں بھگو کے رکھ دیئے تھے اور چکن کے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں چکن کے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لیئے تھے جیسے تو آپ بڑے بھی بنا سکتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بہت اچھے لگتے ہیں تو جو میں نے بیٹر گھولا ہوا تھا اس میں سے آدھے گور الک کر لیا تھا جس کے لیے میں نے سادھے پکوڑے بنانے ہیں جن میں پالک کے پتوں والے چکن کے اور آلو کے بیگن کے ہو جائیں گے اور آدھے میٹریل کے اندر میں نے ساری مکس سبزیاں کاٹ لیتی جن کے اندر پھول گو بھی بن گو بھی آلو دھنیا پودینہ یہ آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے آپ کیا کیا ایٹ کرنا چاہیں ٹھیک ہے وہ ایٹ کر لیا تھے اور ان کے پکوڑے میں نے فرائے کر لیا تھے وہ فرائے کر کے ایک طرف رکھ لیا ہے اب میں نے جو چکن کیوگز کی صورت میں کاٹا تھا اس کو میں نے بیسن کے بیٹر میں ملایا اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں ساتھ ساتھ اس طرح فرائے کرتی جا رہی ہوں لیکن مانے بچوں کو یہ بہت اچھے لگیں گے کیونکہ بچوں کا فیورٹ ہوتا ہے چکن اور اگر آپ چکن کے پکوڑے ویسے اتنا کچھ نہیں کھایا جاتا تو پکوڑے بچے شوق سے کھاتے ہیں اور اگر چکن کیوں گے تو ظاہر ہے وہ اور شوق سے کھائیں گے تو یہ ریسپی ضرور آپ کو ٹرائے کیجئے کا چکن پکوڑا بہت مزید کی ریسپی ہے انشاءاللہ اللہ آئندہ آنے والے ڈیس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کوٹک چیز پکوڑا بھی شیئر کروں گی وہ بھی بہت ٹیسٹی اور بہت یمی ریسپی ہے اور سپیشلی بچوں کے لیے یہ دو ریسپیز میں نے پکوڑوں کی بنانی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک میں یہ چکن پکوڑا اور ایک کوٹک چیز پکوڑا جس کو آپ پنیر پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ماننے یہ آپ کے بچوں کی فیوریٹ بن جائے گی میرے گھر میں تو یہ اتنا پسند کیا جاتا ہے کہ میرے بچوں سے جب بھی پوچھو تو وہ کہتے ہیں یا چکن پکوڑا بنائیں یا کوٹک چیز پکوڑا بنائیں تو دیکھیں جی فرائے ہونے کے بعد ان کا لوگ یہ آ جائے گا یہ آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے آپ لوگ خود بھی بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگوں کا کیسا بنا ٹھیک ہے جی ہمارے مکس پکوڑے بھی تیار ہو گئے تھے چکن پکوڑا پلیٹر بھی تیار ہو گیا تھا اب جو ہم نے پکوڑے تیار کرنے ہیں وہ ہم نے بیگن کے پالک کے پتوں کے اور آلو کے کرنے ہیں اچھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں پالک کے پکوڑے اسی ٹائم اچھے لگتے ہیں جب پالک آپ کے پاس فریش ہو اگر آپ کی دو تین دن پرانی پالک ہوگی یا بھوسی بھی ہوگی تو اس کے پکوڑے اس طرح فریش نہیں بن پائیں گے آپ نے پکوڑوں کے لیے کیا کرنا ہے جی فریش پالک لے لینے ہیں جس کے بڑے بڑے پتے ہوں اور بلکل فریش ہوں اور آلو آپ نے لمبائی کی شیپ میں کٹ لینے ہیں اور آپ نے بیگن کٹ لینے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر میں آگے اب شروع کرنے لگی ہوں آلو کے پکوڑے ہیں میں نے وہ جو بیٹر بنایا تھا بیسن کا اس کے اندر میں نے آلو ڈالے اور آلو ڈال کے ان کو ڈپ کیا بیسن کے اندر اور ان کو گولڈن براؤن ہونے تک اچھی طرح فریش کر لیا آپ دیکھ رہے ہوگی یہ ہمارے آلو کے پکوڑے تیار ہو گئے اب اسی طرح بیگن آپ کی مرضی آپ بیگن کس شیپ کے کٹ لینے ہیں میرے پاس لمبے والے بیگن تھے تو میں نے ان کو فنگر شیپ میں کٹ لیا جیسے فنگر شیپ بنتے ہیں اس طرح میں نے بیگنوں کو فنگر شیپ میں کٹ لیا ہے اور ان کو بھی بیسن میں ڈپ کر کے ڈال لیا ہے اور یہ ہے جی پتے پالک کے پتوں کے پکوڑے یقین مانے اتنے مزے کے کرسپی بنتے ہیں یہ کہ آپ کا دل چاہے گا آپ یہی کھاتے رہیں تو جناب یہاں پہ میں نے پالک کے پتوں کے بنا لیا تھے اور تقریباً میں نے چار کے قریب انڈے بوائل کر لیا تھے اور ان کو درمیان میں سے جب بھی پکوڑے بناتی ہوں میں ضرور پیاس کے بناتی ہوں گولڈ رنگز میں پیاس کٹ لیں اور بیسن کے اندر ڈال کر اس کو فرائے کر لیں یقین مانے اتنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ آپ کے ہاتھ نہیں رکھیں گے کھاتے کھاتے اپنا پکوڑا پلیٹر بنائیے گا میرے ساتھ ضرور شیئر کیجے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ